بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وی دوستو یہ آرمیچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈ کٹر کا آرمیچر ہے اس کے آگے گراری آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہینڈ کٹر ہوتا ہے لوہے کو کٹنے کے لیے اس کے آگے ایک بڑی ڈسک لگی ہوتی ہے یہ اس کا آرمیچر ہے تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے اس کو ہم وینڈ کریں گے یہ اس کا پرانا جو ہے کموٹیٹر ہے اور یہ نیا کموٹیٹر ہم نے خریدہ ہے اس کا وینڈ کرنے کے لیے کموٹیٹر کے جو پیس ہیں 32 ہیں اور جو سلاڈیں ہیں اس کی وہ 16 ہیں اور تار کا جو نمبر اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ 23 نمبر جو ہے تار کا استعمال کیا گیا ہے نیا کموٹیٹر کو لگانے کے لیے ہر کموٹیٹر کے پیس کے درمیان جو وقفہ ہے کالے رنگ کی جھری ہے تو سلاڈ کے درمیان میں اسے رکھنا ہے کچھ آرمچر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سلاڈ کے بلکل درمیان میں کموٹیٹر کا پیس رکھا جاتا ہے تو اس آرمچر کا کموٹیٹر کے پیس کے درمیان جو کالے رنگ کی جھری ہے وقفہ کموٹیٹر کے پیس کے درمیان وقفے کو سلاڈ کے بلکل درمیان میں رکھنا ہے دس نمبر کا سفید لیدر ہم اس میں استعمال کریں گے تائیس نمبر اس کے اندر تار ہے اور ہر کوئل کے اندر نو نو جو ہے ٹرن ہے اور اسے شروع کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ والی جو سلاڈ ہے اس کے اوپر والی سلاڈ کے بلکل اوپر جھری ہے تو اس کے سیدھے ہاتھ والا جو پہلا پیس ہے اس کے اوپر جو ہے پہلا سیدھا تار کا لگائیں گے کیونکہ اس آرمچر کی جو ویننگ ہے آگے کی طرف کرنی ہے کیونکہ بعض اوقات اکثر آرمچر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ریورس ویننگ ہوتی ہے تو اس کی ویننگ جو ہے آگے کی طرف ہے سلاڈ کے بلکل اوپر جو ہے جھری ہے کموٹیٹر کے پیس کے درمیان تو اس کے آگے سیدھے ہاتھ والا جو پہلا کنڈا ہے پہلی جھری ہے اس میں جو ہے تار کو ٹیچ کرنا ہے پہلے سیرے کو پہلی جو ہے ناو ٹارن دینے کے بعد جس کموٹیٹر کے جس کنڈے کے اوپر ہم نے پہلا سیرے لگایا تھا اس کے آگے والا جو ساتھ والا پیس ہے اس کے اوپر جو ہے تار کو ہم ڈبل کر کے لگائیں گے تار کو نشان لگا کے اسی جگہ سے اس کا انسلوشن اتارنا ہے جو جگہ جو ہے کموٹیٹر کے اوپر ہم نے لگانی ہے موسیقی 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 موسیقا کومنٹیٹر کے جس پیس کے اوپر ہم نے پہلا سرہ لگایا تھا اس کے ساتھ والا جو آگے والا پیس ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ڈبل تار ہم نے لگئی ہے اور اس کے بعد جو ہے اسی سلاڈ کے اندر مزید جو ہے نو ٹرم دیں گے تار کو تھوڑا سا اوپر سے پانچ کر دیں گی کیونکہ تار جو ہے کنڈے سے نکل نہ جائے اور مزید اسی سلاڈ کے اندر جو ہے نو ٹرم دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم دوسری سیٹ کا کوئل شروع کریں گے مزید نو ٹرم دینے کے بعد اس کے بعد جو آگے والا تیسرا پیس ہے اس کے اوپر تار کا سرہ لگائیں گے ہلکا سا پانچ کر دیں گے کیونکہ تار جو ہے نکل نہ جائے تار کو ہم نے ایک سیٹ کا کوئل مکمل کرنے کے بعد کٹ لیا ہے اور اب جو ہے دوسری سیٹ کا کوئل شروع کریں گے دوسری سیٹ کو بھی اس طریقے سے شروع کرنا ہے سلاڈ کے بالکل اوپر جو ہے کموڈیٹر کے پیس کے درمیان وقفہ ہے تو اس سے سیدھے ہاتھ والا جو پہلا کموڈیٹر کا پیس ہے اس کے اوپر جو ہے پہلا سیرا اسکار لگانا ہے کموڈیٹر کے پیس کے اوپر جو ہے نشان اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے پہلے کوئل کی طرح اس سیڈ پہ بھی نو ٹرن ہم دیں گے اس کے بعد جو ہے اتار کو کموڈیٹر کے پیس کے اوپر لگائیں گے اس کے بعد مزید اسی سلاڈ کے اندر نو ٹرن دیں گے نو ٹرن دینے کے بعد جس کنڈے کے اوپر پہلا سیرا ہم نے تار کر لگایا ہے اس کے ساتھ والا آگے والا جو دوسرا پیس ہے اس کے اوپر تار کو ڈبل کر کے لگائیں گے تار کو ہم تھوڑا سا اوپر سے کموڈیٹر کے پیس کو ہلکا سا پانچ کریں گے اور اس کے بعد مزید اسی سلاڈ کے اندر مزید نو ٹرن دیں گے دوسری مرتبہ نو ٹرن مکمل کرنے کے بعد آگے والا جو دیسرا پیس ہے اس کے اوپر تار کو ہم لگانے کے بعد تار کو کٹ دیں گے اب پہلے والی جو سیڈ کا ہم نے کوئل بنائے تھا اس سیڈ پہ دوسرا کوئل اس سیڈ میں بنائیں گے اور اس کی وینڈنگ جو ہے یہ اپنے خیال رکھنا ہے کہ آگے والی سیڈ پہ کرنی ہے اس کی اور کنیکشن بھی اس کے کموڈیٹر کے اوپر جو ہے آگے کی طرف جائیں گے اور اس کے وینڈنگ کے جو کوئل ہیں وہ بھی آگے کی طرف جائیں گے اور اس کی ایک ایک سے آٹھ کی پیچ ہے تو پہلے والا جو سیٹ ہم نے بنایا تھا اس کا جو آخری سیڈہ ہے اس سے دوسرے کوئل کا جو سیڈہ ہے اس سے ٹیچ کر کے کوئل کو بنائیں گے ویڈیو میں آپ جو ہے غور سے دیکھیں گے اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہو پہلے کوئل جو ہم نے بنایا تھا اس کے تین سیڈہ تھے تو آخری سیڈہ جو سنگل ہے اس سے دوسرا جو کوئل ہم نے شروع کیا ہے جو آخری سیڈہ سنگل تھا اس سے اٹھار کو ٹیچ کر کے دوسرا کوئل ہم نے شروع کیا ہے اسی ترتیب سے جو ہے دوسری سیڈ کا بھی کوئل شروع کریں گے اور آپ جو ہے ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں جو ہے اس کے کننیکشن بل کو لائیں گے مزید اسی سلاڑ کے اندر جو ہے مزید نو ٹرن دیں گے جیسا کہ آپ پہلے کوئل میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک سلاڑ کے اندر جو ہے دو مرتبہ ٹرنے دی جاتی ہیں اگر سلاڑیں اور کموٹیٹر کے پیس جو ہے اگر برابر ہوں تو جو ہے ایک کوئل بنا جاتا ہے تو کموٹیٹر کے پیس 32 ہیں سلاڑیں 16 ہیں اس لیے جو ہے دو مرتبہ تار کو کموٹیٹر کے پیس کے اوپر لگایا جاتا ہے یہ کوئل مکمل ہو چکا ہے تو تار کو کٹ دیں گے اور دوسری سیڈ کا دوسرا کوئل ہم جو ہے شروع کریں گے وہ بھی اسی طریقے سے شروع کیا جائے گا پہلے کوئل کا جو آخری سرہ ہے اس سے تار کو ڈبل کر کے کوئل شروع کیا جائے گا تمام کوئل جو ہے آٹ کی پیچھ میں بنانے ہیں اسی ترتیب سے تمام کوئل بنائیں گے ایک سیڈ کا ایک کوئل مکمل کرنے کا بعد دوسری سیڈ کا دوسرا کوئل شروع کریں گے اور اس ویڈیو کا جو اگلا پارٹ ہے مکمل فینل جو پارٹ ہے وہ بھی آپ کو جو ہے بہت جالد مل جائے گا کیونکہ ایک آر مشرق کو بنانے کے لیے وقت بہت زیادہ لگتا ہے تو ایک ویڈیو بنا کے ہم اپلوڈ نہیں کر سکتے اس لیے جو ہے اس کو دو پارٹ میں جو ہے ہم اپلوڈ کریں گے ہم اپلوڈ کریں گے تمام کوئل اس کے دوستو اسی طریقے سے بنانے ہیں جس طریقے سے آپ نے دیکھے ہیں کہ آگے کی طرف اس کے کوئل بنانے ہیں اور آگے کی طرف اس کے کنیکشن جو ہے کموٹیٹر کے اوپر جو ہے چلیں گے تو انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ 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 موسیقی